بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم الحمدللہ رب العالمین آج ہم انشاءاللہ سورہ انبیاء کی گیارہ آیات کریں گے اور ان گیارہ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی چند خاص نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور جس کا تذکرہ بار بار مختلف آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تقرار کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا اصل میں اس کی وجہ خاص طور پر یہ ہے کہ انسان ان نشانیوں کے طرف غور کرے کیسے غور کرنا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُولًا لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ جی آہ استفہام کوئسٹن ہے کیا کوئسٹن کر دیا گیا لم فیل مزارے کے ساتھ آ کر اس کو مجزوم کرتا ہے نفی اور ماضی میں لے جاتا ہے تین کام ہو جاتے ہیں مجزوم نفی ماضی تین کام کر دیتا ہے اب یرا دیکھیں یہ مجزوم ہو گیا اس کا یا ڈروپ ہو گیا را حمزہ یا مادہ ہے باب را یرا باب فتحہ سے سو اولم یرا اب اس کا فائل دیکھتے ہیں کیا ہے پہلے جملے پر غور کر لیں اولم یرا الَّذِينَ كَفَرُ اب یہ الَّذِينَ كَفَرُ اس میں موصول ہے جمع کا اور یہ ہے اس کا صلح صلحة الموصول فعل ماضی ہم اس کا فائل ہے سو اولم یرا الَّذِينَ كَفَرُ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا کیا انہوں نے نہیں دیکھا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا انہوں نے نہیں غور کیا کیا نہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا یہ دیکھنا ہے یہ جملہ مفعول بن کر آ رہا ہے پورا جملہ یہاں تک مفہول بن کر آ رہا ہے ان السماواتی والارضہ کانتا رتقن انہ حرف تعقید اب یہ پورے جملے کو مصدر کے میننگ میں لے لیتا ہے السماواتی یہ نصب ہو گیا اسم انہ واؤ عطف اور دوسرا اسم انہ دو اسم انہ ہو گئے کہ یقیناً آسمان اور زمین تو یہ بن گیا پورا اسم انہ آگے آ رہی خبر یہ خبر پورا ایک جملہ ہے کانتا رتقن کانا یکونو کاف واؤ نون مادا باب نون سے سو کانتا مصنع کا سیگہ ہے اس کا اسم ہوگا ہما اور وہ کون ہے زمین و آسمان سو ہما ادھر ریورٹ ہو گیا کانتا وہ دونوں تھے رتقن یہ بسکلی مصدر ہے یہ خبر ہے کانا کی یہ خبر ہے کانا کی اور یہ مصدر بن کر آ رہا ہے اس لئے اس کا مصنع نہیں ہوا کانتا رتقن دونوں جڑے ہونے کی حالت میں تھے رتقن ہوتا ہے کسی چیز کا آپس میں ایسا جڑ جانا کہ بیچ میں کوئی خلا نہ ہو یعنی کسی چیز کو ایسا چپکا دینا کہ بیچ میں کوئی گیپ کچھ بھی موجود نہ ہو تو زمین و آسمان کیا تھے رتقن جڑے ہوئے تھے پھر اللہ نے فرمایا فَفَتَقْنَاهُمَا فَتَقْنَا فَحِلِ مَازِي فَتَقْنَاهُمَادَا بابِ نون یادوات سے آتا ہے سو فَتَقْنَاهُمَا نَحْنُو فَحِلِ مَازِي ہم نے الگ اب یہ رتقن رتقا یرتقو ہے شاید اس کا مطلب ہوتا ہے چپکا دینا دونوں کو آپس میں ایسا چپکا نا کہ اس میں گیپ نہ ہو اور یہ اس کی ریورس ہے الگ کر دینا دونوں دو چپکی ہوئی چیزوں کو الگ الگ اس میں سے سیپریٹ کر دینا فَفَتَقْنَا فَحِلِ مَازِي نَحْنُو فَحِل ہم نے الگ الگ کر دیا کس کو ہما مفعول حالت نصب میں کن کو ان دونوں کو انہیں زمین و آسمان کو الگ الگ کر دیا یہ چپکے ہوئے تھے یہاں بار ایک چیز آتی ہے ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر زاکر نائک کبھی سنا کہ انہوں نے بھی اس کو بگ بینک تھیوری کے ساتھ تھوڑا ٹیش کرنے کی کوشش کی کہ جو بگ بینک تھیوری دی جاتی ہے کہ بگ بینک ہوا تو یہ سب کچھ مکس تھا تو الگ الگ ہو گیا سو میں ایک اور عالم صاحب کا بھی کال پڑھ رہا تھا انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی انہوں نے فرمایا کہ بیسیکلی اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَوَتَقْنَا هُمَا اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خبر دی ہے کہ آسمان و زمین چپکے ہوئے تھے اور ان کو الگ کر دیا گیا یہ خبر جو ہے یہ عالم الغیب کی بات ہے عالم الغیب کی بات ہے یعنی یہ عمل ایک غیب میں ہوا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو الگ الگ کیا ہے اب وہ قائسے آپس میں چپکے ہوئے تھے ان کے الگ ہونے کی کیفیت کیا تھی اس کے بارے میں دنیا میں کرونوں تھیوریاں بھی آ جائیں نا تو وہ سب تھیوریاں یعنی بس آپ سن لیں باقی ماننے کی بات نہیں ہم نہیں مانتے کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے دیکھیں جو غیب کا علم ہے جو غیب کا نالج ہے اس کی اتنی ہی انفرمیشن ہو سکتی ہے جتنی ہی وہ دی جاتی ہے جیسا کہ فرشتے ہیں جن ہیں اب ان کی کوئی خوج میں لگا رہا ہے اور جب تک اس کو ثبوت نہ ملے وہ مانے نہیں تو پھر تو یہ ایمان لانے والی بات نہیں ہے تو یوں ہر چیز کے بارے میں پھر انسان دلیلوں کی طرف چلا جائے گا قرآن پاک میں جنوں فرشتوں کا قصد سے ذکر ہے یہ بات تو صرف ایک بار فرمائی اس کے پیچھے دنیا پڑ گئی کہ بھئی ہم تلاش کریں وہ کیسے ہوئے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان باتوں کا تذکرہ علماء اکثر فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا تذکرہ ایسا ہے کہ ایمان ایک بندہ مومن ایمان کیسے لاتا ہے وہ اس پر ویسے ہی ایمان لاتا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا اچھا اب یہ الگ کیسے ہوئے یہ الگ جو بتا دیتے ہیں سائنس دان یا جو یہ بگ بینک تھیوریز والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کو میں کہوں کہ میں نہیں مانتا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ایمان پہ میرے اعمال پہ کوئی فرق نہیں میں نہیں مانتا تم تو کل کوئی تھیوری دیتے ہو پرسو کوئی تھیوری دیتے ہو یہ تھیوریاں آج کی نہیں ہیں یہ چلتی آ رہی ہیں یہ تیوریاں دیتے رہتے ہیں جس طرف اصل غور کرنا ہوتا اس طرف یہ غور نہیں کرتے ہیں ابھی آگے آیات آئیں گی اصل غور کرنے کی باتیں کیا ہیں اس میں اصل تو غور کی بات یہ تھی کہ سبحان اللہ قدرت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت کی ایک نشانی پیش کی ہے اور تم کدر ہو انسان زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے ایسے اور لفظ کیا رتقن ایسے جڑے ہوئے تھے بیج میں خلا نہیں تھا زمین و آسمان کو الگ کیا جب زمین و آسمان الگ گئے تو دیکھیں آپ زمین کتنی اللہ نے خوبصورت بنا دیا آسمان کو سجا دیا زینت سے کس ستاروں سے سجا دیا یہ ہے غور کرنے کے چیز اصل قدرت تو یہ ہے کہ دو ایسی جڑی ہوئی چیزیں تھیں جن کے بیچ میں کچھ نہیں تھا لیکن جب اللہ نے ان کو الگ کیا تو نکلا کیا بیچ میں سے اللہ نے اس میں کیا کیا پیدا فرما دیا اصل تو غور یہ ہے جو چیزیں سامنے ہیں غور اس پر کرنا ہے لیکن انسان چل پڑا ادھر غور کرنے کہ وہ الگ کیسے ہوئے ہوں گے وہ کیسے ہوا ہوگا بعض لوگ یہ وٹ اف والے فضول کاموں میں چلے جاتے ہیں بائی سے وقت کا زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے اصل غور تو یہ تھا کہ جب دو چیزیں مکس تھیں ان کو الگ کیا تو نکلا کیا بیچ میں سے ستارے سورج چاند زمین خوبصورت سجائی ہوئی پہاڑ پھر آگے اللہ نے ان نشانیوں کا ذکر کیا ہے غور طلب بات ہے کہ فتقناہما کے بعد کیا ہوا کہ وہ بعد کا تذکرہ آگے آ رہا ہے انسان غور کرے کہ ایسی چیز چپکی تھی جب الگ ہوئی تو اللہ نے کیا کیا پیدا فرما دیا اصل تو غوریہ کرنا تھا انسان چلا سورج کے اندر کیا ہے دیکھنے وہ یہ نہیں دیکھ رہا اتنا بڑا سورج اتنے سالوں سے صبح و دوپیر شام غروب ہو رہا ہے تلو ہو رہا ہے روشنی دے رہا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے یہ چیزیں غور کرنے کی تھی کیوں یعنی اس پر انسان غور کر کے اس کے مالک کی طرف جا ہے اس کے کریئٹر پر توجہ دے کہ اس نے قرآن نازل کر کے ان باتوں کا اعلان فرما دیا وہ بیگ بینگ تھیوری والے یہ پڑھ کے تو ایمان نہیں لائے کیوں نہیں لائے کیوں وہ ایک ایسی جیز کے پیچھے ہیں جس کے حاصل کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس پر غور کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم مسلمان قرآن مجید کی آیات پر غور کرنے کے مطلب غلط نکال لیتے ہیں کہ جنہ آپ اس کے اس چیز کی طرف چلے جانا جہاں پہ جو علم الغیب کی بات ہے جس پر ویسے ہی ایمان لانا ہے دیکھیں یوں اگر آپ سفر کرنے چلیں تو قرآن میں بہت کچھ ہے جس کو آپ کو پھر تلاش کرنا پڑے گا اس کے دلائب تلاش کرنے پڑے گا عرش ہے رحمان ہے اور بہت سے ارشی چیزیں کیا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا لیکن غور کرنے کے بعد بات کیا کہ اللہ نے کیا فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْئِن جَعَلْنَا فِحْلِ مَازِي نَحْنُ فَائِل مِنَ الْمَائِ مُتَعْلِق كُلَّ شَيْئِن ہر چیز یہ مفعول ہو گئے جَعَلْنَا کا اور حَيِّن یہ اس کے صفت ہو گئی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْئِن ہر چیز کو پانی سے بنایا اَفَلَا يُؤْمِنُون کیا وہ ایمان نہیں لاتے یا یہ بات ہے غور کی اللہ کے بندوں اینڈ پہ کیا فرمایا یہ تو نہیں فرمایا کہ ہاں تم تلاش کر لو طریقہ کونسا تھا بلکہ ڈیریکٹ فرما دیا اَفَلَا يُؤْمِنُون کیا وہ ایمان نہیں لاتے کیا وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کیا ایسا ہوگا ہم تو لاتے ہیں ایمان کہ ایسا ہی ہوگا یہ جڑے ہوئے تھے اللہ نے الگ کیا اور کیا شان سے الگ کیا کیا قدرت سے الگ کیا کیا طاقت سے الگ کیا کیا کمال الگ کیا لَا نَفِقَ اَسْتَفَام يُؤْمِنُونَ فَيْلِ مُزَارِهُمْ فَائِل اَفَلَا يُؤْمِنُون کیا وہ ایمان نہیں لاتے پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ انْ تَمِيدَ بِهِم وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُون پھر ہم نے بنایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ زَمِينَ میں کیا بنایا رواسیہ مفعول رواسیہ یہ پہاڑ بلند و بالا پہاڑ رواسیہ جمع کسیغہ ہے سو وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ مفعول اچھا کیسے بنایا انْ تَمِيدَ بِهِم علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے دولنے کا مائل ہونے کا انْ تَمِيدَ بِهِم تَمِيدَ مَادَ يَمِيدُ باب دارابہ سے میم یادال سو تَمِيدُ یہ واحد مونس کا سیگہ ہیا اس کا فائل جو جا رہا ہے رواسیہ کی طرف وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ ہم نے بنایا زمین میں پہاڑوں کو انْ تَمِيدَ بِهِم اَمْ لَا تَمِيدَ بِهِم کہ وہ ان کو لے کر ڈولنے نہ لگے سو سوری اس تَمِيدَ کا فائل ہیا ارد کی طرف جا رہا ہے کہ وہ زمین زمین جو ہے یہ ہم کون ہے یہ وہ لوگ ہیں اور جو باقی تمام چیزیں ہیں کہ اَمْ تَمِيدَ بِهِم کہ وہ زمین ڈولنے نہ لگے یہ اس لیے کھڑے کیے یعنی پہاڑوں کو بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گھار دیا ہاں البتہ یہاں اب ہمارے غور کرنے کے چیز ہے یہاں اب جو علم جو اس نالج والے ہیں اب دیکھیں اس چیز پر بھی غور کر کے تو سبحان اللہ کہنا ہے یہ تو نہیں کہ دین سے ہی باہر نکل جاؤ سبحان اللہ کہو ہاں ٹھیک ہے جنہوں نے اس کو تلاش کر دیا کیا ہے آپ اگر یہ جو یہ علم رکھنے والے لوگ ہیں جو اس کی وزارتیں دیتے ہیں کہ پہاڑ جتنا زمین سے باہر ہوتا ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے کچھ ایسی تصویریں میں نے دیکھی ہیں جس میں انہوں نے اس طرح سے دکھایا ہے کہ جتنا وہ نظر آرہا ہے اس سے زیادہ بڑا حصہ اس کا زمین کے اندر ہے تو یعنی ایک وزن کو زمین پر یوں گار دیا گیا کہ زمین دولے نہیں اگر یہ پہار زمین پر نہ ہو تو زمین دولنے لگے گی ہمیں چکرائیں گے سو ان تمیدہ یہاں پہ تمیدہ مطلب ہوتا ہے ڈولنا فیلے لازم ہے لیکن بہن میں متعددی بن گیا کہ ان لا تمیدہ بہن کہ ان کو لے کر ڈولے نہیں اس لیے رواسیہ کو پہاروں کو گھڑا گیا پھر فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُوبُلًا لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ جَعَلْنَا فِحِلِ مَازِی نَحْنُ فَائِل فِيهَا اب یہ زمین کی طرف بھی ہو سکتا ہے رواسیہ کی طرف بھی دونوں یہ ورنس ہے یہ غیر آقل ہے کی جمع ہے سو سُوبُلًا یہ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم یہ مفعول ہے اس جَعَلْنَا کا وَجَعَلْنَا فِيهَا سُوبُلًا راستے راہیں بنائیں سویل ان کی جمع سُبُل نکیرہ بہت ساری راہیں بنائیں یہ اس کا حال ہے دیکھیں ذلحال نکیرہ کب ہوتا ہے عربی گرامر میں ذلحال کے نکیرہ ہونے کی ایک ہی کنڈیشن ہے کہ حال اپنے ذلحال سے پہلے آ جائے بہتر وائز ہمیشہ جو ذلحال ہے وہ معرفہ ہوگا اور حال تو نکیرہ منظوب آتا ہی ہے لیکن ذلحال کے نکیرہ ہونے کی صورت ایک ہی ہے کہ اس کا حال اس سے پہلے آ جائے تو یہ فجاجن حال ہے یہ حال ہے اور یہ اس کا ذلحال ہے سو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا یعنی راہیں بنائیں کیسے فجن یہ فجن کی فجن فجن کی جمعہ ہے فجن ہوتا ہے یعنی دو پہاڑ ہیں نا دو پہاڑ بن گئے جیسے کہ یہ دو پہاڑ ہیں یہ جو ان کے درمیان کی جگہ ہے اس کو فجن کہتے ہیں فجن دولوں کا گیب جو ہے لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُون هُمْ اسمُ لَعَلَّهُ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُون خبر بن گیا خبر اللہ اختداء يحتدی ہدایت یافتہ ہونا رہنمائی حاصل کرنے والا ہو جانا ہم اس کا فائل ہے باب افتعال سے لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُون تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو یعنی وہ اس سے رہنمائی کے قابل ہو سکے کیا ہے کہ وہ جو اب پہاڑوں کے درمیان آپ دیکھتے ہیں نا راہیں بنی ہوتی ہیں جو سڑکی ہو رہی دو وادیوں کے درمیان بنی ہوتی دو پہاڑوں کے درمیان بنے ہوتے راہیں آگے چلتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوزًا دیکھیں فَتَقْنَا ہُمَا کے بعد کا تذکرہ غور طلب ہے جَعَلْنَا فِحِلِ مَازِي نَحْنُ فَائِل السَّمَاءَ مَفْعُول سَقْفًا مَفْعُول دو ہم نے آسمان کو بنایا ایک چھت سقفن چھت چھت بنا دیا کیسی چھت محفوزن یہ اس کی صفت بن گئی وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سقفن محفوزن ایک محفوز چھت بنایا یہاں پہ ایک لیٹس کے عالم ہے ان کی میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا شام کے عالم ہے وہ اس محفوز کی کچھ اس طرح سے وضاحت کر رہے تھے خیر یہ ان کی اپنی وضاحت ہے کوئی مانے یا نہ مانے ایک الگ بات ہے یعنی اس کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ محفوز چھت بنایا ہے اور اس کے کوئی پلرز نہیں ہیں وہ گرنے والا نہیں ہے محفوز ہے گرنے والا نہیں ہے نیچے نہیں گرے گا آسمان ایسا محفوز بنایا لیکن انہوں نے ایک اور بھی اس کی توجیب بیان کر دی انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اوزون لیئر ہے اوزون لیئر انہوں نے اس کو محفوز کے میننگ میں لے لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان بنوانے کے آسمان کو چھت بنا دیا پھر اس کو محفوز بھی بنا دیا کہ سورج کی شوائیں جب گزر کے آتی ہیں تو وہ اوزون لیئر کے اندر اپنی جو فاسد یا خطرناک شوائیں ہوتی ہیں وہ اوزون لیئر میں ابزورب ہو جاتی ہیں اور وہ زمین تک نہیں آتی وہیں تک رہا کے واپس زرور سو جاتی ہیں تو انہوں نے اس کا محفوز میننگ اس طرح سے لیئے بہرحال وَجَعَلْنَ السَّمَاءَ سَقْفًا مَحفوزًا یہ اس کے صفت ہوگی یہ ایک محفوز چھت بنایا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِدُونَا هُمْ مُبْتَدَا مُعْرِدُونَ خَبَر آرَدَ يُعْرِدُ عَرَازْ كَرْنَا عَنْ آیَاتِهَا اس کی نشانیوں سے اب یہ ہا یہ ہا زمین آسمان کی طرف فی الحال قریبی یہ آسمان کی طرف جا سکتا ہے فی الحال واحد مونس قریب قریب آسمان ہے وَجَعَلْ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا کہ وہ اس کی اس نشانیوں سے ہاں بالکل یہ اسی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ پھر آسمان کے متعلق کی آگے باتیں آ رہی ہیں وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِدُونَ وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں آیات ہاں مرکب اضافی ہے ان کی وجہ سے مضاف مجرور ہوا ہے آگے فرمایا وَهُوَا الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرِ كُلُّن فی فَلَقٍ يَسْبَحُونَ ہوا مبتداء الَّذِي خَبَر خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرِ یہ پورا جملہ صلح اللَّذِي کا خَلَقَ کا فائل ہوا خَلَقَ يَخْلُقُ بَابِ نُونَ سے مفعول ایک مفعول دو مفعول تین مفعول چار چار مفعول ہو گئے کہ اللہ نے بنایا رات کو دن کو سورج کو اور چاند کو كُلُّن فی فَلَقٍ يَسْبَحُونَ سَبَحَ يَسْبَحُ بَا فَتَحَ سے تیرنا كُلُّن مبتداء كُلُّن مبتداء نَقِرَ بھی بن کر آتا ہے فِي فَلَقٍ فَلَقْ نَقِرَ فَلَقٍ دائرہ مدار ایک اپنے ترتیب اچھا یہ مدار سے مراد لازمی نہیں یہ ایک دائرہ ہے اِسْا سرکل ٹائم سرکل بھی ہو سکتا جیسے دن اور رات کا جو سرکل ہے سورج کے زمین کا اور سورج کا جو گھومنے کا سرکل ہے اور رات اور چاند کا جو اپنا ایک سرکل ہے تو وہ اپنے ہر کوئی اپنے سرکل میں تیر رہا ہے يَسْبَحُونَ يَسْبَحُونَ سَبَحَ يَسْبَحُ تیرْنَ یا چلنے کی میننگ میں بھی لیا جاتا ہے سو سبحان اللہ کُلُن یہ پیشی ہر طرف ہر ایک کی طرف جا رہا ہے کُلُن فِي فَلَقٍ اپنے ایک مدار میں اس نوٹ آنلی مدار کہ آپ ایک سرکل بنا دیں اس مدار مین ایک اپنی ترتیب پر جو جو اس کو دی ہوئی ہے سورج کی اپنی ترتیب چاند کی اپنی ترتیب دن کی اپنی رات کی اپنی ہر کوئی اپنی ترتیب پر چل یہ ہیں وہ نشانیاں وَهُمْ عَنَایَاتِهَا مُعْرِدُونَ کہ وہ اس کی نشانیوں سے وہ جو آسمان ہے اس کے اندر جو نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں یہاں کیا غور طلب ہے صرف یہی تھوڑی کلگلیشن کرنی تھی آگے پیچھ ہوتی ہے نہ سورج کی روشنی غائب ہوتی ہے سبحان اللہ یہ کہنے کے بعد تو ایمان لانا تھا یہ تھوڑی تھا کہ سورج کے اندر اب ہائیڈروجن ہے وہ فائر ہو رہا ہے وہ اتنے ہزار ڈگری ٹمپریچر وہاں سے نکل رہا ہے کھی تر چل پڑے جو سفر کر کے جس کا نتیجہ نکلنا تھا وہ تو نہ نکلا ایک آدمی پی ایچ ایڈی ڈاکٹریٹ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا جائے اور وہ سورج کے اندر بھی گھوز جائے اور وہ ایمان لی رہا ہے تو وہ جاہل آدمی ہے سو کوئی علم نہیں ہے اس سے وہ زیادہ اکل مند ہے کہ جس کو سورج کے اندر کی کچھ معلوم نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول یہ اس پی ایچ ایڈی سے زیادہ سمجھدار آدمی ہے ذہین آدمی ہے زیرق آدمی ہے کامیاب آدمی ہے سکسسفل پرسن ہے وہ پی ایچ ایڈی کر کے اس کو سورج کے اندر کی چیزوں کا بھی معلوم ہے اس کو چاند کی سطح کا بھی معلوم ہے اس کو چاند کے دائرے کا بھی معلوم ہے اس کو چاند کے اتار چڑھاؤ کا بھی معلوم ہے لیکن وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول نہیں کہتا نہیں مانتا تو وہ جاہل ترین آدمی ہے اس کو کچھ نالج نہیں ہے وہ ایک بوقوف انسان ہے اس کا سب زائے ہو گیا اس کے مو پر دے مارا جائے گا کچھ فائدہ نہیں آنے والا یہ ہیں وہ باتیں جن کی طرف غور کرنا تھا لیکن ہماری یونیورسٹیز میں کچھ اور ہی سبق پڑھائے جا رہے ہیں وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مَغْرِدُونَ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کہ وہ ایمان نہیں لاتے فِلَلَا نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَا مَا نَفِقَ جَعَلْنَا فِحْلِ مَازِي نَحْنُ فَائِل لَام حرف جَرْ بَشَرْ نَقِرَ کسی بھی آدمی کے لئے ہم نے نہیں بنایا کسی بھی آدمی کے لئے نہیں بنایا مِن قَبْلِكَ سبحان اللہ آپ سے پہلے آئے من ابی صلی اللہ علیہ وسلم مِن قَبْلِكَ کاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے کسی کے لئے نہیں بنایا کیا نہیں بنایا مفعول اَلْخُلْدَ ہمیشگی یعنی آپ سے پہلے جتنے انبیاء یہ انسانیت گزری ہے کسی کو ہمیشگی نہیں ملی ہے آپ کو بھی نہیں ملے گی اَفَا اِن مِتَّ فَحُمُ الْخَالِدُونَ مِتَّ فِي لِمَازِ اَن تَفَائِل اَا اِسْتَفَامْ اِن شَرْطِيَا اگر اگر آپ کو موت آ جائے اگر آپ فوت ہو جائیں فَحُمُ الْخَالِدُونَ کیا وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اَلْخَالِدُونَ خبر معرفہ آ رہی ہے کیوں کیونکہ پیچھے جس سے اس کا لنک ہے وہ خود معرفہ آیا ہے ہمیشگی خاص قسم کی ہمیشگی اَفَا اِن مِتَّ فَحُمُ الْخَالِدُونَ کیا وہ ہمیشہ رہیں گے یہاں دنیا میں یعنی یہ جو اس وقت کیا ہوا تھا کہ قریش انتظار کر رہے تھے وہ کہتے تھے کوئی نہیں موت آ جانی ہے یعنی کیا تمہیں نہیں آنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سوچ رہے تھے کہ ان کو یہ فوت ہو جائیں گے موت آ جائے گی ان کو لیکن اپنے بارے میں کیا انہوں نے غور نہیں کیا تو اللہ نے ان کی نفع کیا اَفَا اِن مِتَّ فَحُمُ الْخَالِدُونَ کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں غور طلب بات پھر آگے اللہ نے فرمایا مبتدہ خبر ہر جان کو دونوں مرقب اضافی ہر جان کو ذائقہ الموتی موت کا ذائقہ چکھنا ہے ذائقہ اسم الفائل کا سیغہ ہے سو ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے ذائقہ چکھنے والی موت کا مزہ بسیکلی یہ اسم الفائل ہے یہ مفعول ہے یہ اس طرح منصوب مدافلہ بن کر بھی آئے کرتا ہے اسم الفائل کے ساتھ سو کھل نفس ذائقہ الموتی ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے کسی کو استثناء نہیں ہے غلط فہمی دور کر لیے جائے گا کسی کو استثناء نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ استثناء نہیں دیا گیا حالانکہ اللہ کے محبوب ترین نبی بعض لوگ الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں اس لیے اللہ کے آواز سے قرآن پر توجہ دیجئے گا لوگوں کی باتوں میں نہ جائیے گا اللہ نے کھل کھل کر بار بار فرمایا کھل نفس ذائقہ الموت کسی نفس کو استثناء نہیں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک نفس تھے ایک جان تھے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں موت دی ان پر فرشتہ آیا موت کا فرشتہ آیا روح قبض ہوئی بعض لوگ اس کے انکاری ہیں اس کو ہی الفاظ کے ساتھ کھیل کر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں کیا عجیب بات کرتے ہو اللہ نے کیا فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَئِنْ مِتْتَ اَفَئِنْ مِتْتَ فَهُمُ الْخَالِ دُونَ وہ اور طلب باتیں ہیں پھر آگر اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ بَلَا يَبْلُو بَابِ نُون سے بَا لَام وَاو مَادَ كُمْ مَفْئُول نَحْنُ فَائِل فیلِ مُزَارِ ہم آزمائیں گے تم سب کو جس کس کے ساتھ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ یعنی شر اور خیر دونوں دیکھ کر آزمائے جائیں گے شر سے بھی آزمائے جائے گا خیر سے بھی آزمائے جائے گا شر سے کیا تکلیف دی جائے گی کس چیز کی تکلیف کوئی بھی تکلیف ہو سکتی کیوں ٹیسٹ ہوگا کرتے کیا ہو تمہارے قریبی فوت ہو گیا کرتے کیا ہو مال کم ہو گیا کرتے کیا ہو بیماری آگئی کرتے کیا ہو تکلیف آگئی حادثہ ہو گیا کرتے کیا ہو نتیجہ کیا ہے اللہ کی طرف دورتے ہو یا دنیا کی طرف دورتے ہو یا شیطان کی طرف دورتے ہو کس طرف بھاگتے ہو حرام کی طرف بڑھو گے تو آزمائے جاؤ گے وَالْخَيْرِ خیر سے بھی آزمائے جائے گا تمہیں مال اولاد صحت دے کر آزمائے جائے گا کیوں آزمائے جائے گا کرتے کیا ہو اللہ کے ساتھ شکر ادا کرتے ہو یا نہ شکری کرتے ہو شکر ادا کرتے ہو اور قریب ہوتے ہو یا اور دور ہوتے ہو اللہ تعالی نے بات بات میں نشانیاں ہیں فتنہ تن یہ بسیکلی تعقید کیلئے آیا ہے نبلو کا مطلب امتحان لینا آزمائش میں ڈالنا ہے فتنہ تن اس کی تعقید کیلئے آیا ہے آزمائش کی طور پر پھر آگے فرمایا گا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تمہانا لوٹنے اور کہیں نہیں مجھول کسیگا روا جیم آئین مادہ فعل مزارکہ مجھول انتم نائب الفائل وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تم لوٹنے والے ہو آگے فرمایا اللہ نے وَإِذَا رُعَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُونَ اب آگئی بات قریش کی طرف کہ وہ کرتے کیا ہیں اِذَا جَبْ رَعَا فِعْلِ مَازِي الَّذِينَ كَفَرُوا یہ فائل ہو گیا اور قاف یہ مفعول ہے سو اِذْ رَعَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اب جب کی وجہ سے میں حال میں ترجمہ کروں گا کہ جب وہ آپ وہ قافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ان اور اللہ نفی تاقید کے لئے آگیا ان يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا حُزُونَ نہیں بناتے آپ کو کہ ایک مزاق نعوذ باللہ يَتَّخِذُونَ فِعْلِ مُزَارِهُمْ فَائِل کاف مفعول اور یہ مفعول دوم ان يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا حُزُونَ نہیں بناتے آپ کو صرف سوائے اس کے کہ ایک مزاق کیا کہتے ہیں مزاق میں آئیست فارم کوئیشن اَحَادَ اللَّذِي مرکبِ اشاری اشارہ مشاروں نے لے اَحَادَ اللَّذِي یہ ہے وہ جو خبر آگیا یہ مبتدہ بن گیا جملہ يَذْكُرُ عَلِحَتَكُم ذَكَرَ يَذْكُرُ ذِكَرْ کرنا فِعْلِ مُزَارِ بَابِ نُونَ سے ہوا فائل جو اپنے مبتدہ کو فالو کر رہا ہے آلِحَتَكُم مفعول الٰہُن کی جمع کیا کہتے ہیں اَحَادَ اللَّذِي يَذْكُرُ عَلِحَتَكُم کہ یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے پھر ان کا حال بتایا گیا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ هُمْ مُبْتَدَى بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ رحمان کے ذکر سے ہُمْ كَافِرُونَ وہ انکار کرتے ہیں وَهُمْ مُبْتَدَى بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ رحمان کے ذکر سے ہُمْ كَافِرُونَ مبتداء یہ پورا جملہ خبر ہے اور یہ متعلق ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ کہ وہی ہیں جو وہی ہیں جو رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں وَهُمْ كَافِرُونَ اور وہ کافر ہیں انکار کرنے والے ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ خُلِقَ الْإِنسَانُ نَائِبُ الْفَائِل مجھول کا سیغہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلدی میں پیدا کیا گیا ہے یعنی اس کی طبیعت میں ایک جلدی پائی جاتی ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سو عرب میں ایک چیز پائی جاتی ہے خُلِقَ حَادَ الرَّجُلُ مِنْ غَضَبٍ یعنی یہ ایک مثال کے طور پر بیان کی جاتا ہے جو آدمی بہت زیادہ جلدی غصے ہو جاتا ہوں تو کہا جاتا ہے خُلِقَ حَادَ الرَّجُلُ مِنْ غَضَبٍ یہ آدمی غصے سے پیدا کیا گیا مطلب یہ ہے کہ بہت غصیلہ ہے تو یہ ایک انداز ہے تو یہ وہی ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ انسان میں ایک جلدبازی پائی جاتی ہے سو سَعُرِيْكُمْ آیَاتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ سو سین استقبال یعنی انقریب اُرِيْكُمْ اَرَا يُرِي رَا حَمْزَا يَا مَادَا بَابِ فَعَال دِکھانا اُرِيْكُمْ مَفْعُول میں تمہیں دکھاؤں گا آیاتی اپنی نشانیاں آیاتوں کی جمع انہیں سب مفعول ہو گیا سَعُرِيْكُمْ آیَاتِ میں تم سب کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ یہاں پہ یعنی محضوف ہے یہ آنا کا مفعول ہے تَسْتَعْجِلُونَ آئِن جیمْ لَام بابِ استفعال انتم فائل تو تم میری طرف جلدی نہ کرنا یعنی مجھ سے پھر عذاب وغیرہ جلدی نہ مانگ جلدی نہ مچانا فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَا حَذَ الْوَعْدُ انْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں ہم فائل کیا مقولہ ہے مَتَا حَذَ الْوَعْدُ حَذَ الْوَعْدُ مُبْتِدَى مَتَا خَبَر یہ وعدہ کب پورا ہوگا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سب سچے ہو اِنْ شَرْطِيَا اِنْ تُمْ اسْمُ كُنْتُمْ صَادِقِينَ خبر حالتِ نصب میں آگے اللہ نے فرمایا لَوْ يَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوْخِينَ لَا يَكُفُونَ عَنْ وَجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ زُهُورِهِمْ بَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ لَوْ اگر اچھا یہ اگر یہ اس کے بعد جوابِ واقعہ محضوف ہے تو شاید اس لئے علماء نے اس کا مینن کاش ملیا ہے یَعْلَمُ فِعْلِ مُزَارِهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوْخِ یہ فائل ہو گیا یَعْلَمُ کا عَلِمَ يَعْلَمُ بَابْ سامیہا سے کاش کافر جو لوگ کافر ہیں وہ جان جائیں کیا جان جائیں ہینا یہ ظرف بن گیا اس وقت ہینا ایک ٹائم کے لئے اس وقت جب لَا يَكُفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَةِ لَا نَفِقَ فَيَكُفُوْ بابِ نون سے ہٹانا ہٹانا دور کرنا یَكُفُونَ فِعْلِ مُزَارِهِ ہم فائل عَنْ وُجُوهِ مُرَكَّبِ اضافی عَنْ نَارَةِ مَفْعُول جب وہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں ہٹائیں گے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَةِ کاش کے جو لوگ کافے ہیں یہ جان جائیں کہ جب وہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں ہٹا سکیں گے وَلَا عَنْ زُهُورِهِمْ نہ ہی اپنے پیٹھوں سے یہ لا عطف کا ہو گیا اور یہ پورا یہاں پر ماتوف ہو گیا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مجھول کا سیغہ سو لَا نَفِي هُمْ مُبْتَدَى يُنصَرُونَ فِعْلِ مَجْهُول هُمْ نَائِبُ الْفَائِل نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی بَلْ تَعْتِيهِمْ بَغْتَتًا بلکہ تَعْتِيهِمْ بَغْتَتًا ان کے پاس وہ اچانک آ جائے گی بغْتَت ان کا مطلب ہے ایک دن لپک چھپکتے ایک دن کسی جس کا سامنے آنا بَغْتَتًا اَتَا يَعْتِي تَعْتِي فِعْلِ مُزَارِف وَاہِدْ مُونَسْكَسِغَهِمْ مَفْئُول سو یہ دوسرا مفئول بَلْ تَعْتِيهِمْ بَغْتَتًا بلکہ یا یہ اس کا حال ہو سکتا ہے آنے کا جو تَعْتِي کا فائل ہے بَلْ تَعْتِيهِمْ بَغْتَتًا بلکہ وہ ان کے پاس اچانک آئے گی اب اس کا فائل روزے قیامت ہو سکتا ہے ساتن بلکہ ان کے پاس اچانک آئے گی فَتَبْحَتُهُمْ تَبْحَتُهُمْ بَهَتَيَبْحَتُ مبہوت کر دینا کسی کو شش و پنج میں ڈال دینا کسی کے ہوش اڑا دینا سو تَبْحَتُهُمْ بَا ہاں تَعْمَادَا ہے ہم مفئول اس کا فائل بھی ہیا فیل مزارے کا سیغہ ہے فَاہِد مُونَسْكَسِغَهِ فَتَبْحَتُهُمْ وہ ان کے ہوش اڑا دے گی وہ ان کو مبہوت کر دے گی فَلَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا لَا نَفِقَ استطاعَ يَسْتَطِعُونَ فِلِ مُزارے ہم فائل تَعْوَا وَعَنْ مَادَا تَعْوَا وَعَنْ مَادَا رَدَّهَا لَوْتَانَا رَدٌ یہ مصدر ہے مفئول بن کر آ رہا ہے ملکب اضافی ہاں اپسی واپس یہاں جو فائل تھا لَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا وہ اس کو نہیں لوٹا سکیں گے وَلَا هُمْ يُنزَرُونَ نَا ہی انہیں محلت دی جائے گی لَا نَفِقَ هُمْ مُتْدَا يُنزَرُونَ اَنزَرَ يُنزِرُ بابِ افعال سے محلت دینا اور اس کے نائب الفائل هُمْ نُون زَعَرْ رَامَادَ بابِ افعال محلت کے میننگ میں آتا لَا هُمْ يُنزَرُونَ انہیں محلت نہیں دی جائے گی پھر آگے اللہ نے فرمایا فائنلی لام جوابِ قسم قد تاقید وَلَقَدْ اِسْتُحُزِيَ بِرُوسُولِن اِسْتُحُزِيَ نائب الفائل اس کے ہم دیکھتے ہیں اِسْتَحَزَا يَسْتَحَزِي ہَا زَا اور جَا مَادَا ہے اِسْتَحَزَا يَسْتَحَزِي ہَا زَا اور حمزہ مَادَا ہے سُو اِسْتُحُزِيَ یعنی بسیقلی مزاق اڑایا جانا اِسْتُحُزِيَ بِرُوسُولِن رسولوں کے ساتھ مزاق اڑایا گیا ہے یعنی رسولوں کا مزاق اڑایا گیا ہے من قبل کا آپ سے پہلے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ پس فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ جنہوں نے ان کے ساتھ مزاق کیا مزاق کرنا ٹھٹھا اڑانا ہم اس کا فائل یہ ہمیشہ مِن کے ساتھ آتا ہے سخیر تو مِن کا میں نے تمہارے سے مزاق کیا سو یہ ہم رسول کی طرف جا رہا ہے اللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ یعنی ان لوگوں کو گھیر لیا جنہوں نے انبیاء کا مزاق اڑھایا کس چیز نے گھیرا یہ فائل آرہا ہے ہاں کا کا اس چیز نے گھیر لیا مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ جس کے ساتھ ہوا ان کو ان کا مزاق اڑھا کرتے تھے یعنی انہی چیزوں نے ان کو آگھیرا مَا مَوْسُولَا کَانُوا ہم اس کا اسم ہو گیا بار فجر یعنی اس چیز نے ان کو آگھیرا جس کے ذریعے وہ انبیاء کا مزاق اڑھایا کرتے تھے یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مزاق کیا گیا ہے ان کا مزاق اڑھایا گیا ہے پس گھیر لیا ان کو اس چیز میں جس کے ذریعے وہ مزاق اڑھایا کرتے تھے سواللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری یہ کاوش قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے لئے مغفرت کا ایک سامان پیدا کر دے آخر میں ایک حدیث میں یہاں شیئر کرتا چلوں گا جو تفسیر ابن کسیر میں موجود ہے یہاں پہ اس کو جنت میں داخلے کا مکمل جامع پیکج قرار دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سلام کو پھیلاؤ جانتے ہو نہیں جانتے سلام کرو وَأَتْعِمِ تَعَامَ کھانا کھلاو اکرام کرو مہمان کو بھی اور کسی کو بھی پکڑ کے کھلا دو وَسِلِ الْأَرْحَامَ سِلَحْرَحْمِ کرو رحم کے رشتے جوڑ کر رکھو وَقُمْ اور کھڑے ہو جاؤ بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں یعنی تحجد قائم کرو ثُم مَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامِ پھر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ ساری بڑے بڑے عمل ہیں کوئی چھوٹا نہیں ہے واقعی یہ سب ہی مشکل عمال ہے سب بھک کے سب ہی افشِس سلامہ ہم سلام کرتے ہوئے گھبرا آجاتے ہیں میں اس کو جانتا ہے تو نہیں کیسے سلام کروں عطعیمِ تَعَامَ بھی مشکل ہو چکا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے میں بھی ذرا کنجوسی آگئی رحم کے رشتے بھی ٹوٹ گئے مال تعلقات خراب تحجد بھی چھوٹ چکی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں ثُم مَا اَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامِ کیسے حاصل ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے لیکچنل ملاقات ہوگی مزید اگلی آیات کے ساتھ سورہ انبیاء کا سفر جاری ہے سبحانہ کاللہم و بحمدی کا اشہدوان لا الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلامتا سلم کثیرہ آمین یا رب العالمین